یا آپ چھوٹی بچی لڑکی دیکھتے ہیں تو ان کی جو تعبیرات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک ہوتا ہے بچے کی پدائش دیکھنا اور ایک ہوتا ہے بچہ دیکھنا اگر بچے کی پدائش کے حوالے سے تعبیرات اور ہیں اور اس کے حوالے سے جو تعبیرات کی ویڈیو ہے وہ آپ کو مل جائے گی موجود ہے اور یہ ہے خاص بچوں کے لیے کہ اگر کسی نے خواب میں بچہ دیکھا تو خواب میں اگر آپ نے بچے کی صرف آپ نے علامت کے طور پر ایک شکل ایک ایک آپ نے علامت بچے کی نظر آئی ہے کوئی زیادہ اس میں کوئی خاص نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ آپ کے لیے پریشانکن ہے لیکن اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ ایک خوبصورت آپ نے بچہ دیکھا ہے تو خوبصورت بچہ جو ہے یہ آپ کے لیے خوشی کی علامت ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مضبوط خوبصورت اور طاقتور بچہ ہے جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو پھر آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ کو اپنے ارادہ پختے کریں اپنے جو ارادے ہیں ان کو پختہ کریں اور اپنا جو کام جو آپ کا مقصد ہے اس میں آپ چلتے رہیں انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ بلکل نو زائدہ ہے نو مولود بچہ ہے جس کی پدائش فوراں بعد جو بچہ ہوتا ہے اگر آپ نے ایسا بچہ خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنے پڑے گی یعنی کہ آپ کو نئے فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کو ایک نئے انداز سے نئے جذبے کے ساتھ نئی ٹاکس کے ساتھ آپ کو چلنا جیسے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے زندگی کا ایک آغاز ہوتا ہے تو اسی طرح ہی آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے اور نئے اور اہم اور آپ نے اچھے اور مضبوط ہو کر آپ نے فیصلے کرنے اور آپ کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ بیمار ہے بیمار بچہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے لئے پریشانی کی علامت ہے اگر آپ اپنا بچہ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہے تو یہ بھی آپ کے لئے پریشانی مسائل اور غم اور پریشانی کی دلیل ہے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہوئے اپنی باؤں میں لیا ہوئے جس کا مطلب ہے کہ آپ پر کوئی مرض آپ کو کوئی مرض لاحق ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اگر لڑکی یہ خواب میں دیکھے کہ ایک خوبصورت بچہ ایک لڑکی دیکھے تو اس کی یہ بھی علامت ہے ایک علامت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی وفادار دوست ملے گا اور دوسری اس کی علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو جو اس کا دوست یا جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس پر اس کو اعتبار ہے وہ اس کو دوکھا دے گا اس طرح اگر کسی نے شیخار بچہ دیکھا کہ دودھ پیتا بچہ دیکھا ہے تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی جو ہے اس کا آغاز کرنا ہے اس کے لئے آپ کو عام فیصلے کرنے پڑیں گے جو آپ نے کرنے ہیں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا بچہ ہے اور وہ یعنی کہ جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کا پہلا قدم چلتا ہے اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا بچہ ہے کہ جو پہلا پاؤں اٹھا رہا ہے تو اس کے لئے بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے آغاز کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو آپ نے جو اپنی حمد اور طاقت کے ساتھ آپ کو مسائل کا سامنا کرنا ہے پڑے گا تو بچوں کے حوالے سے جس طرح آپ بچہ دیکھیں گے اگر آپ خوبصورت بچہ دیکھتے ہیں خوبصورت تعبیر بھی ہو سکتی ہے بسورت بھی ہو سکتی ہے وہ اس کے حالات کے لئے آپ سے ہے لڑکا اگر خواب دیکھتا ہے اس کی اور تعبیر ہوتی ہے بعض دفعہ لڑکی اگر وہی خواب دیکھتی ہے تو اس کی اور تعبیر ہوتی ہے اور اس طرح شادی شدہ اگر خواب دیکھتا ہے تو اس کی اور تعبیر ہوتی ہے اگر غیر شادی شدہ تعبیر دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر اور ہوتی ہے مختلف تعبیرات میں جو فرق ہے وہ ہو سکتا ہے